بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو آرٹس چینل اور آج ہم آپ کے لئے کچھ نئے آئیڈیاز لے کے آئے ہیں آج ہم گھر کے کچھ میٹیریلز کو ری یوز کریں گے جو کہ ہمارے گھر میں وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم کچھ بہت ہی کام کی چیزیں بنائیں گے لائک ٹس پاؤچ جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے اچھا اور ہر بچے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم نے ڈالی ہے پینسل لیکن آپ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں اس میں ڈال سکتے ہیں تو آج ہم یوز کرنے والی ہیں کپنوں کے ان خالی بیگز کو ان ٹرانسپیرنٹ بیگز کو جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں کپڑے تو ہر گھر میں آتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے انہیں اس طرح سے یوز نہیں کیا ہوگا بلکہ آپ ہمیشہ انہیں پھینک دیتے ہوں گے لیکن اس دفعہ انہیں آپ نے پھینکنا نہیں ہے ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے ان سے اس طرح سے کام کی چیزیں بنانی ہیں تو ہم نے یہاں پہ ایک ادد یہ بیگ لے لیا ہے اور اس کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس کو فولڈ کریں گے اور یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ اس کی زپ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے اب اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور ہاں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ذرا سے بھی ہیلپ فل لگے تو پھر ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیے گا تاکہ آپ کو اور ہمارا ساتھ ہمیشہ جوڑا رہے اور آپ ہماری فیملی کا حصہ بن دیں اس کی جو سائیڈ ہم نے کٹنگ کی ہوئی تھی اس کو ہم نے اندر کی سائیڈ پر فولڈ کر لینا ہے اور انہیں یہاں سے آپ نے پریس کر دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے ایک دوستے کے اوپر سیٹ ہو جائیں اب ہم نے انہیں پریس کرنا ہے ہم اس کو پریس کی مدد سے بند کریں گے تو اس کے اوپر آپ کوئی سا بھی خالی کپڑا رکھ لیں گے اور جتنی جگہ آپ نے فولڈ کی تھی صرف اس حصے تک آپ نے پریس جو ہے اس کو کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا بس تھوڑا سا ہی آپ اس کو پریس کریں گے تاکہ یہ نیچے سے اس کے کارنرز بند ہو جائیں تو یہ بند ہو چکا ہے بس اب ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے تو ہمارا یہ پاؤچ بلکل ریڈی ہے دیکھیں کتنا پیارا پاؤچ بنا ہوا ہے اور اب ہم اس کے اندر سٹور کر سکتے ہیں جو بھی چیز ہم اس میں ڈالنا چاہیں لائک ہم یہاں پہ اپنا میک اپ بھی اس میں سٹور کر سکتے ہیں میک اپ باکس بھی اس کو بنا سکتے ہیں میک اپ کے لیے پاؤچ جیسے یوز کیا جاتے ہیں تمام لپسکس میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کپڑے سیتی ہیں آپ اس میں دھاگے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بچوں بینسلز رکھی ہیں بہت ہی کارامت چیز ہے جو کہ ہم نے فری میں گھر پر بنا لی ہے بس اب آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور ہمیں کمنٹ کرنا ہے تھنکس فور واشنگ